پائے کرب کی طرف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئبت اور مشکل کے وقت پڑھتے تھے مل میں موٹے سے کپرے میں لپیٹ کے رکھیں گے تو آپ کا اچھا دنگ تیار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویلکم بیک میری یوٹی فیملی ہاپ سو آپ ٹھیک ہوں گے ہیر ہیریت سے ہوں گے اور روزے کیسے چل رہے ہیں میری یوٹی فیملی کے تو ادھر میں بنا رہی ہوں دیں گھر کا میٹھا دیں وہ بھی بزار جیسا بلکہ بزار سے بہتر دیں کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ہے رواج ہی کہہ لیں کہ مسلمانوں میں جب روزہ رکھا جاتا ہے تو سہری کے ٹائم دیں کی لسی کی بہت لمحسوس کی جاتی ہے امومن زیادہ تر میکسیمم لوگوں کو لازمی دیں کی دکان پر اتنا کراش ہوتا ہے اس سے نجات کے لئے آپ کے پاس ایک مزددار اور بڑی زبردست ایک ٹپ کے ساتھ گھر میں دیں کیسے جمعتیں ہوں وہ بتاؤں گی اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نے بھی مصیبت اور مشکل کے وقت یہ کلامات پڑا کرتے تھے اچھا یہاں پہ میں لے لیا دودھ اور اگر گھر میں آپ دین جمعنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے لے لے دودھ اور دودھ کو اتنا اکھ پھینٹنے اتنا اکھ پھینٹنے تاکہ آپ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ کریں اور دین کو اچھے طریقے سے جمع سکیں سو ادھر دودھ لے کے دودھ کو جب دودھ اچھی طرح بھائل ہو جیسے ایک دار جیسے کہتے ہیں نا انچائیس علاقے سے ڈالنا ہے کہ اس کی جاگ مزید بن جائے اور یقین مانے بڑا زبردست اور میٹھا دینہ تیار ہونے والا ہے آپ ایک دوہ ضرورت رائے کریں سہری میں آپ بزار کی دین سے جان شرائیں اور یہ دیکھیں جاگ اوپر آگئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں لگانی ہے دین کی جاگ اور دین کی جاگ لگانے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس دودھ کو دیکھنا ہے کہ اس ٹیمپریچر پہ آج ہے کہ ہم فنگر لگا کے دیکھیں اگر ٹین تک کاؤنٹنگ میں ہماری فنگر بھی اس میں ڈیپ رہ رہی ہے مطلب نہ زیادہ ہوت ہے اور نہ ہی زیادہ کول نورمل ہے تو اس میں ہم لگائیں گے دین کی جاگ اور اس میں میں لگاؤں گی تقریبا اگر چھوٹا ہی ٹی سپون کی بات کی جائے تو ون ٹی سپون ٹیبل سپون نہیں میں لگا رہی اور اس کو ایسے کر کے اچھی طرح سے ذرا ایک دھوہ مکس کر لیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ایک اور چیز ڈالنی ہے جس سے یہ ان لوگوں کے لئے جن کے گھر حال اس دودھ نہیں آتا کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر ملاوٹ والا دودھ دیا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے گھر میں دین نہیں ٹھیک بنتی کورن فلور جسے کہتے ہیں مکہی کا آٹا اسے کیا کرنا ہے تھوڑا سا تھنڈا دودھ لینا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے کورن فلور اور اس کو اتنی اچھی طرح کرنا ہے کہ اس کا کوئی لمس نہ رہے اور اچھی طرح اس میں جب ڈیزولف ہو جائے تو اس کورن فلور کو آپ نے ڈال دینا ہے دین میں اس کے بعد آپ دیکھیں گے بری زبردست اور میٹھے قسم کا دین تیار ہوگا اور کم از کم بھی ایٹ لیس چھ گھنٹے کے لیے اس کو ڈھام پیں چھ سے آٹھ گھنٹے ڈھامنا اس کو بہت ضروری ہے گرمی آئیں تو بس ایسے ڈھام کے رکھ دیں اور اگر سر نہیں آئے تو اس کو ایک کمبل میں موٹے سے کپرے میں لپیٹ کے رکھیں تو آپ کا اچھا دین تیار ہوگا اچھا میں آپ چلتی ہوں دعا قرب کی طرف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئبت اور مشکل کے وقت پڑھتے تھے سو آپ یہ وہ کلمات آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے بڑے فائدہ بند ہیں اور آپ بھی ضرور اس کو پڑھے کوئی بھی مسئلہ پیش آئے جب بھی کوئی مشکل پیش ہے جب بھی کوئی مسئبت پیش ہے تو ان کلمات کو ضرور ادا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کی پرشانیاں ضرور کو دور کرے گا اگر نہیں سمجھیں میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات اور بس یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھ لگیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ضرور دباتے ہیں اور یہ دیکھیں میری تھک سی دھئی انتیار ہو گئی اور یقین میں نے اتنی کا میٹھا یہ کوئی دھئی بنائے اور ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائے کریں کورن فلور بھی ڈالیں ضرور کیونکہ یہ مکہی کا آرٹہ ہے یہ کوئی آپ کو نقصان اس کا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ سکیپ کرنا چاہے تو اس کے بغیر بھی دین جم سکتا ہے اور دعا میں نے آپ کو بتا دی اس میں زیرز و بشاتمت کی گلتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور تب تک نیکس ویڈیو تک دے اجازت اللہ حافظ